اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید ہے سب ٹھیک ٹرک ہوں گے مزے میں ہوں گے آپ کو اس ریسیپی کی پک دیکھ کر ایسا لگ رہا ہوگا جیسے میں آپ کو دہی پوری یا گول گپے ٹائپی کوئی ڈیج بنانا سکھا رہی ہوں لیکن کیا آپ نے کبھی ابلے انڈوں کی چاٹ کھائی ہے یقینا نہیں کھائی ہوگی تو آج میرے ساتھ رہیں اس بہت ہی مزددار سی انڈا چاٹ کے لیے یہ اتنے مزددار اوپر سے کرسپی اور لیمنی فلیور لیوئے انڈے ہوتے ہیں یہ دیکھ کر تو موں میں پانی آتا ہی ہے جو انڈے نہیں بھی کھاتا جیسے کہ میرے بچے اتنا پسند نہیں کرتے تو وہ بھی یہ انڈے بہت مزد سے کھاتے ہیں تو چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یہ ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں اس چٹ پٹی اور ہیلتھی ریسیپی کے لیے ہمیں چاہیے چار ابلے انڈے ان کو لمبائے کے رخ پر کٹ لیں بلکل برابر کٹ گئے گا تاکہ اچھے لگیں اور انڈے بھی ہارڈ وائل ہوں اس کے علاوہ ہمیں چاہیے آدھا ٹی سپون نمک دو ٹی سپون کان فلور آدھا ٹی سپون پسی لال مرز بند فور ٹی سپون حلدی پاوڈر آدھا ٹی سپون بھنا کٹا زیرہ آدھا ٹی سپون کٹا ہوا سابت دھنیا آدھا ٹی سپون فریش لسن کٹا ہوا اور ایک چھٹکی لال رنگ باقی یہ چیزیں ہم اوپر سے ڈالیں گے ایک چھوٹی پیاس چوب کی ہوئی ایک ٹی سپون ہرہ دنیا ایک ہری میچ بڑی والی اس کے بیج میں نے نکال دیا ہے اور موسٹ ایپورٹن انگیڈنٹ لیمو اس کا فلیور بہت زبادہ سکتا ہے یہ لازمی ڈالیے گا اور یہ چاٹ مسالہ ہے جو ہم اوپر سے چھڑکیں گے یہ بھی گھر کا بنا ہوا ہے انشاءاللہ اس کی ریسپی میں آپ کو کبھی سکھاؤں گی ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں چلیں اب ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں ایک پیالے میں پلیٹ میں رکھے ہوئے سارے مسالے ڈالیں اور دو سے تین ٹیبل سل پانی کے ساتھ گھول لیں یہ ایسا ہونا چاہیے کہ انڈوں پر آرام سے لپٹ جائے اب سارے انڈوں کو اس میں ڈپ کر کے نکال لیں جو مسالہ بچ جائے وہ انڈوں کے اوپر ڈال دیں دو سے تین منٹ تک انہیں میرینٹ ہونے دیں اب ایک فرائنگ پین میں تھوڑا سا آئل ڈالیں اسے گرم ہونے دیں اور جب تیل گرم ہو جائے تو پہلے زردی والی سائٹ سے ان کو فرائے کر لیں دو سے تین منٹ بعد ان کو پلٹ دیں اور ہر جگہ سے اچھی طرح فرائے کر لیں تھوڑا دھیان رکھیں کہ یہ بہت پٹ پٹ کرتے ہیں ہاتھ پچا کر فرائے کیجئے گا اب انہیں ایک پلٹ میں نکال لیں پھر ایک باول میں پیاز ہری مرچ اور ہرہ دھنیا جو ہم نے چوب کیا ہوا تھا ڈالیں اور اس میں آدھا لیمو کا رس نچوڑ لیں نمک میں نے اس لیے نہیں ڈالا کیونکہ میں اوپر سے چاٹ مرسلہ ڈالوں گی اگر آپ چاٹ مرسلہ نہیں ڈالیں تو اس میں پھر ون فور ٹیسپون نمک ملا لیں اس کو اچھی طرح مکس کریں اور اس کو ہر انڈے کے اوپر رکھ دیں آخر میں اس پر باریک سیو بھی ڈال دیں اس سے یہ اور بھی کرنچی لگیں گے لگ رہی نا خوبصورت اور ٹیمٹنگ سی ڈش امید ہے یہ ریسپی آپ کو بہت پسند آئے گی اسے ضرور ٹرائے کریں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں جزاک اللہ